مردابان 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 موڈی اکام کرو چونڈی پیرو مانگ کرو چونڈی پیرو مانگ کرو آج کے جو ہماری مانگے ہیں پورے پردیس میں ہماری نیتریت کے آوہان پر ہے گننا کسانوں کا بھکتان ان کی سٹا نیت اب تک گننا بھکتان نہیں ہوا جو اندولن کے سمیے انہوں نے کہا تھا دلی میں کہ ہم بھکتان کر دیں گے اسی کو لے کر کے آج پورے پردیس میں جلا مکھیالے پر یہ دھرنا پردرسن کیا گیا اگر یہ ہمارا گننا کا بھکتان نہیں کراتے ہیں سمیشے مل نہیں چلاتے ہیں تو ان کے چھتریے بیڑھائک اور سانسطوں کو ہم لوگ گاؤں میں گھسنے نہیں دیں گے وہ نائس کے چناؤں میں ان کو چنے چبوا دیں گے سرکار اگر گننا کا بھکتان اس سال کی جو پچھلی سیزن نکلا ہے اس کا اگر تکال اگر بھکتان نہیں کراتے ہیں تو میں روڈ پہ آکے پردرسن کریں گے آگے انشتید کال کے لیے ہمارا بھکتان کو لے کر کے جو پردیس کے آبہان پر کیا گیا ہے اور اس کے بعد میں ہم معاشق پنچائت کر کے پرتماہ تحصیل بلاک اور جلہ پہ گیاپن دیتے ہیں لیکن سرابستی کا پرساسن بلکو بھرشت ہے اور جو مکھ منتری پٹل یا جنتا دیوس یا تحصیل دیوس میں جو سمسیا دیا جاتا ہے اس میں مانگڑن کوٹ رچیت دستابیچ کے سارے ادھکاری سمسیا کا نشتارن دیکھا دیتے ہیں اور بھاشتہ اچار اور گھسکوری جنپا سرابستی سرابستی میں چرم پہ چلا جو یوگی سرکار نے کہا کہ گنیا کم ہوئے کیونکہ گنیا سے سگر ہوتا ہے لیکن آپ گنیا کا ہمارا بپڑن کیوں نہیں کرتے اگر گنیا ہم نہیں بہنگے گنیا ہی ایک ایسی فسل ہے جو کسانوں کو پورا پیسہ دیتی ہے دھان آج ہمارا سترہ سو بچاس روپے میں ہے لیکن ان کے کانٹوں پر دھان ہمارا کھریدہ نہیں جا رہا ہے بچولیوں کا کھریدہ جا رہا ہے اس لئے گنیا کسانوں کے ہیت کی فسل ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں نبو اگر ہم آلو سبجی جیسے کریں تو وہ بھی ہمارا ان کے پاس کوئی سٹاگ نہیں ہے دودھ کا بیعاپار بھی کریں تو اس کا بھی کوئی نہیں ہے اس لئے گنیا ہی کسان ہیتنے ہے اور یہ گنیا کو روک رہے ہیں اس لئے یہ کسان بھی رو دی ہیں آج ڈی اپی کا دام ان کے ساسنکال میں بڑھتا جا رہا ہے گنیا کا بھکتان 8,220 کروڑ روپے باقی ہے اور یہ کہتے ہیں ہم اکھلیس کا پیسہ دے دیئے 320 کروڑ روپے انہوں نے دیا اپنا 800-8,220 کروڑ روپے افسہ رکھا ہے یہ گنیا کسانوں کے دوسمن ہے چاہے وہ سوری سرانہ کرسی منتری ہو چاہے دھنی سنگھ ہو یہ دونوں کسانوں کے سوشن کرنے والے لوگ ہیں